ایک ایسی چیز میں دکھانے جا رہا ہوں کہ اب انہوں نے جو کچھ کرنا شروع کر دیا ہے وہ قرآن کو بھی ایک نئے انداز سے جو ہے حراسہ کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بھی پیروی قوم کی کرنا ملک کی کرنا آئین کی کرنا قانون کی پاسداری کرنے سے یہ بھی جو ہے مانے ہو جائیں میرے بیٹے شہباز علی خان خوصہ جو ابھی ہائیسٹ ووٹس لے کر جو ہے ایڈیشنل سیکٹری سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا الیکشن جیتے ہیں ابھی ریسنٹلی ماشاءاللہ یہ یا تو مجھے سبق دینے کے لیے یا ان کو جو ہے زیر نگی کرنے کے لیے ایس بی آر سے ٹیکس کی وصولی کا نوٹس ملا ہے تیرہ کروڑ تیرہ کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے کا آپ ایک سال کا ٹیکس دیں اور سارے بینکوں کو سارے بینکوں کو لکھ دیا گیا ہے کہ یہ تیرہ کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ سے یہ مجرا کر کے یہ ہمیں دے دیں تو یہ خیر سے ایس بی آر نے یہ ہمیں الیکشن جیتنے کی خوشی میں محبت نامہ بھیجا ہے تاکہ عام پر جو ہے اثر انداز کیا جائے تو یہ شرم کی بات ہے کہ کبھی میرے گھر پر یہ پھول جڑیاں برساتے ہیں کبھی مجھے جو ہے لفٹ کی سہریں کرواتے ہیں اور پھر بھی جب ہم بعد نہیں آتے تو پھر یہ جو ہے لب لیٹر بھیجا جاتا ہے جب میرا بیٹا ہائیسٹ ووٹس لے کر جو خود ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے شہباز علی خان کو سا جو ریسنٹلی الیکشن سب سے ہائیسٹ ووٹ لے کے پاکستان میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ووٹس لے کر جو جیتا ہے اس کو یہ تیرہ کروڑ پیسٹ لاکھ روپے کا نادہند قرار دے کہ ایک سال کے ٹیکس میں اس کے بینکوں کو لکھ کے کہا گیا ہے کہ یہ سارے بینک جو چار بینکس ہیں جن کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور ان کو بھیج دیا ہے کہ آپ یہ مجرا کر کے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے دے دیں یہ فریز کر دیا گیا ہے سارے اکاؤنٹس جو ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہماری ساری جائدادوں پر کرکی اور زبتی کے نوٹس آری یہ جاری ہوں گے ایک سال کا کون سا مکیل ایک سال میں تیرہ کروڑ پیسٹ لاکھ روپے کا کسی کا ٹیکس بنتا ہے نہ آج تک کوئی نوٹس آیا ایسا ان کو میرے بیٹے کو اور نہ ہی کوئی ایسا تقاضہ اور کیا گیا کہ کس زائچے میں کس زمرے میں کتنی عربوں روپے آپ کی ایک سال کی انکم تھی جس پر آپ نے یہ ٹیکس دینا ہے تو یہ میرے خیال میں میں نے کہا کہ آپ کی نظر کر دوں کہ یہ اس طرح کے عربوں سے نہ تو خوصہ فیملی جو ہے وہ مرعوب ہو کر کوئی قوم کی اور ملک کی اور آئین کی پاسداری اور رول آف لوگ کو چھوڑے گی نہ ہم جمہور کے آواز کو اس طریقے سے جو ہے منہدم ہونے دیں گے زیرنگی ہونے دیں گے تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے توسط سے میں اپنی قوم کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لوں کہ ایسے حربیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں یہ جو ہے اس کو بند کر دیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں آج ایک اور ابھی ریجسٹرار نے جو چودری اعتزاز آسن پیٹیشنر سے پیٹیشن تھی ان کی اور میں جن کا وکیل ہوں ہم نے نالش کی تھی سبریم کورٹ سے کہ یہ میسنگ پرسن اور ڈسپیرڈ پرسن یہ جن کو اٹھایا جاتا ہے اور یہ تسلسل سے جاری ساری ہے ایک قوم کو ایسی خوف کی فضاء میں جو ہے مبتلا کر دیا گیا ہے کہ جو بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور کئی کئی مہینے اس کو جو ہے نہ خاندان سے نہ اس کے بالبچوں سے نہ اس کے وکلا کو نہ اس کے دوست احباب کو کوئی علم نہیں ہوتا وہ کہاں رکھا گیا ہے نالش کی جاتی ہے عدالتوں میں اور انکار کر دیتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے اور اس کے بعد تین تین چار چار مہینوں کے بعد جب اسے برامت کیا جاتا ہے یا وہ سامنے لایا جاتا ہے تو پھر گن پوائنٹ پر جو بیان اس سے دلایا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کوئی کہتا ہے کہ چلے کاٹنے کے لیے میں گیا تھا کوئی کہتا ہے کہ میں سکون لینے کے لیے فلان جگہ گیا تھا اور عمران ریاض بیچارے کی تو زبان ہی کاٹ دی گئی ہے جو اب بولنے کے بھی لائق نہیں رہا ہے اور جو اتنا زیادہ بولتا تھا برستا تھا کہ پھول جھڑیاں اس کے موں سے نکلتی تھی اب وہ بیچارہ بھی اس کو زبان بندی کر دی ہے تو مجھے بتائیں اس سے زیادہ اس سے زیادہ کوئی اہم مسئلہ اس ملک میں ہو سکتا تھا مجھے افسوس ہے کہ ریجسٹر آفیس نے اس پر اعتراض لگا دیا کہ یہ کوئی پبلک امپورٹنس کی بات نہیں ہے اور یہ کہ نیچے کریں بھائی ہم تو سارے پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ سارے پاکستان میں یہ روا کیا ہوا ہے یہ بلوچستان سے شروعات ہوئیں اور بلوچیوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کو ہماری دکھ اور درز کا حساس ہوا ہے چونکہ پنجاب سے اور باقی علاقوں سے آپ کے لوگ جو ہے پاکستانیوں کو اٹھایا جا رہا ہے ہمارے ہاں تو یہ کب کا مسئلہ ہے اور آپ کو علم ہے کہ کتنی کمیٹیز بنی کتنی جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پٹیشنز کی گئی وہ جو ہے جنجوہ نے کتنی کی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے جو ہے پیاروں کے تصویریں لے کر سپریم کورٹ کے آگے بھی انہوں نے احتجاج کیا اور باقی جگہ پہ بھی آپ کی احتجاج کناہ ہوئے اب جو پنجاب میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی یہی یہی ریت کی گئی ہے کہ اٹھا لیے جاتے ہیں غائب کر دیے جاتے ہیں اور کئی کئی مہینے ان کو عذیت دی جاتی ہے ان کے خانبادے کو دی جاتی ہے تو جب وہ من پسند بیان جو ہے لا کر میڈیا کے سامنے آ کر بیان کرتے ہیں تو پھر ان کو مخلصی ملتی ہے وہ کسی کو مضمت کریں گے کسی کی کسی پر الزامات لگائیں گے کسی خاص قیادت پر کسی خاص پارٹی پر اور کسی خاص وکوے اور حادثے کو وہ مگنفائی کر کے جب بیان کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ملے گی تو پھر اس کو جو ہے مخلصی ملتی ہے اور پھر اس کی بھی زبان بندی پر مشروط ہے اس کی آزادی اس کی اظہار رائے اس کی آزادی اس خامشی پر اس بیانیے پر قائم رہ کر اس کی عادت کرتے ہوئے تعیض کرنے پر ہی اس کی آزادی جو ہے محیط ہے اس کو جو ہے منحصر کر دیا جاتا ہے تو اس سے بڑا پاکستان کا کیا علبیہ ہو سکتا ہے اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اس دفتر نے وہ اعتراضات لگا کر واپس کی آج ہم اس کو اپیل کر رہے ہیں اس کے خلاف جوہری اعتراض آسن پٹیشنر ہے اور میں اس کا وکیل ہوں تو اس پر بھی میں نے کہا کہ آپ کو اور آپ کی توسط سے قوم کو یہ اعتماد میں لوں کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ کلانے کالے کوٹ نے جس نے تخیل پاکستان علامہ اقبال جس کی تکمیل قائد عظم محمد علی جنہ نے جس کا آئین پاکستان شہید ذلفقار علی بھوٹو جو تینوں بیرسٹر سے وکیل تھے ہم اسی کے تسلسل میں پاکستان کے بنیادی حقوق پاکستان میں آئین کی پاسداری پاکستان میں قانون کی جو ہے عملداری ہم یقیناً بنائیں گے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان کے حقوق کی خاطر آخری وقت تک یہ جدو جہد کرتے رہیں گے ہمیں یہ لاب لیٹر اس طرح کے بھیجتے رہیں بھلے ہمارے گھروں پر یہ حملے کرتے رہیں ہمیں لفٹ کی سہریں کرواتے رہیں ہم پھر بھی اپنی جان سے زیادہ ہم عوام کی جو ہے عزت اور مال اور جان کا اور ان کے آزادی اظہار اور آزادی افکار اور ان اپنی آرام اور آسائش کو قربان کرتے ہیں اس لیے ہم یقین کراتے ہیں بابر کرواتے ہیں قوم کو اور ملک کو کہ ہم انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جدو جہد آخری دم تک کرتے رہیں گے اور ان حربوں سے ہم انشاءاللہ مروب نہیں ہوں گے یہ کرپشن کا تو ہے ہی نہیں ہو اب یار اللہ کا باستہ ہے کرپشن کا آج تک میرے اوپر الزام نہیں لگایا خدا کا خوف کرو یار so for god's sake please اپنے الفاظ کو ذرا دیکھئے گا الفاظ ہی سب کچھ معنی رکھتے ہیں یہ ٹیکس نادہ ہندی کا خیر سے تیرہ کروٹ جواب دیں گے بالکل دیں گے ایک سال کا کسی اور دنیا کے بندے کو ایسا love letter پہنچا ہے اور وہ بھی دوہزار سترہ کا نکالا ہے دوہزار ستانہ کا یہ notice دیا ہے تو اس لیے یہ خدا رہا مت کی جئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اس کی نالش کا یہ بالکل ہم اس میں کوئی نہیں ہے جب میں بے نظیر بھٹو کے cases کر رہا تھا اس وقت میرے میرے سارے اکاؤنٹ فریز کر دیئے تھے سارے اکاؤنٹ اس وقت بھی میں نے ہائی کورٹ سے جا کے ان کو واگزار کروایا تھا اور ہائی کورٹ نے کواش کر دیا تھا وہ order جو ہے تو یہ حربے ہمارے ساتھ نہیں یہ ملک اور قوم کے جو ہے سپوتوں کے ساتھ کیے جاتے رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی انہوں نے کوئی انہوں نے انہوں نہیں بات کر دی ہے یا میں اس سے کوئی دب کے ڈر گیا ہوں یا میں کوئی دفاع آپ کے سامنے صفائی دے رہا ہوں مجھے صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں بیسے ہی صفاف اور شفاف آپ کے سامنے موجود ہوں نہ میرے اوپر کوئی نیب ہے نہ میرے اوپر ایف آئی ہے نہ میرے اوپر انٹی کرپشن ہے نہ پولیس کا تو میرے اوپر کوئی اعظام نہیں ہے ماف کیجئے گا اوپر بھائی یہ دوہزار سترہ کے سال کا نوٹس دیا ہے ایک سال کا دوہزار ستارہ کا اوہ اس وقت تو عمران خان کو میں جانتا بھی نہیں تھا شاید سنا ہوا ہوگا لیکن کیس تو اب کر رہا ہوں یہ اب کیا ایٹ ایکس نہیں ہے کہ اب فیس کا اور جہاں تک رہا فیس کا یہ مسئلہ سائل اور بکیل کے درمیان ہوتا ہے یہ اس کی جو ہے کانفیڈنشیالٹی یہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ نہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نہ میں آپ کو بتانے کا پابند ہوں اور نہ ہی آپ کو بتاؤں گا سو اس لیے یہ بات چھوڑ دیں اور کوئی کیا آپ کو بھیجا گیا یہ پریس کانفرنس کرنے والوں میں نہیں ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہوں یہ تو آپ کا علم ہونا چاہیے کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں اگر میں نے یہ ان کا کوئی اثرات لینے ہوتے تو میرے بیٹے پر گولیاں ماری گئیں جو آر پار گئی میرے گھر پر فائرنگ کی جو ڈرائیور زخمی ہوا مجھے آپ کے یہاں اسلام آباد میں لفٹ میں گھمایا گیا سو چھوڑ دیں سیر کرائی گئی تو ان چیزوں سے میں پھر وہ غلط فہمی میں بریٹش گیزیٹیر پڑھ لیں بلوچوں کے بارہ میں بریٹشل جنہوں نے ساری دنیا پہ رول کیا تھا انہوں نے گا بلوچ کو جہاں آپ ڈھمکی دو گے وہ اس کا سو ہزار گنا زیادہ ریاکشنری ہو کر آپ کو سامنے آئے کھڑا ہوگا بلوچ سے آنر اور ڈگنٹی اور پیار سے بات کرو سو اگر ابھی بھی تاریخی پس منظر میں ہمارے خون کو نہیں سمجھ پائے تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتے رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پر کس نے اوہ کیا بات ہے کل میری بات ہوئی یہی بات خان صاحب سے جیل میں بھی انہوں نے کہا دو مہینے سے انہوں نے اپنی اپنی گریفت میں رکھا ہوا ہے جن ایجنسیز نے بھی رکھا ہوا ہیں اب اس سے جو مرضی اگلوالیں اس سے زیادہ شرمناک بات ہو نہیں سکتی ہے گھٹیا ہے بیان ہو نہیں سکتا ہے جو اس سے دلایا گیا ہے اور ایسے لگتا تھا کہ گن پوائنٹ پر وہ کھڑا ہو کر اس کو جو ہے دلایا گیا ہے بار بار آپ نے دکھایا اس کو پسینے آ رہے تھے اور جس انداز سے وہ بیان دے رہا تھا اس میں سرے مو صداقت ذرا برابر بھی کوئی سچائی کی رمک نہیں ہے وہ اگر کہہ رہا تھا تو اسے اللہ اس کا بھی بھلا کرے باہر کیا کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے بیانوں سے عوام میں نہ کوئی اثر ہوا ہے اور نہ ہی کسی نے اس کو سیریس لی لیا ہے سنجیدگی سے نہ ہی اس نے اس کو کسی نے ایکسیپٹ کیا ہے دیکھیں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی عمران خان اور بشرا بی بی پر جس طرح یلغار ماری ہوئی ہے مقدمات کی لیکن عمران خان نے پھر بھی جیل سے اس نے دیا ہے اس نے اندیا اس نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جو ثابت قدم ہو کر اس وقت کھڑا ہوا ہے جو ظلم اور ثابت برداشت کر رہے ہیں جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں یہ لوٹے زمانتیں ضبط ہوں گی موم کو انشاءاللہ حضاری ملے گی صحیح معنی میں اور آئین کی بالا دستی پاکستان تحریک انصاف مسلم کرے گی اس ملک میں انشاءاللہ یہ ایک دفعہ الیکشن کے شروعات تو ہونے تھے وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ شروعات ہوں باقی یہ جو ہے اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں روز کا ہے کسی نہ کسی کو لا کے پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں اس میں عوام کے غیض و غضب میں اضافہ ہو رہا ہے عوام کی نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں پی ڈی ایم کے بارہ میں بادشاہ سلامت کو جس طرح سے پاکستان میں لایا گیا ہے جس طرح سے کوئٹا میں ان کے باپ کے جو ہے ارغاقین کو شامل کیا گیا ہے باپ کے باپ بھی چاہیں تو ان کو کھڑا نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ الیکشن ایک دفعہ ہونے تو دیں لہور سے بھی ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی ایپی پی ہو یا دوسری پارٹیز ہو سوزہ صاحب یہ بتا دیں آج نے عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کی بات کی کیا آپ کے بیٹے شہباز صاحب کو بھی دکھٹ ملے پی ٹی آئی کی دیکھیں اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے ضرور اظہار خواہش کا اظہار کیا گیا ہے لیکن ابھی تو میں پیپلز پارٹی میں ہوں اور میں ہی پیپلز پارٹی ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی جمہور کی بات کرتی ہے پاور پولیٹکس نہیں پاور پولیٹکس تو جوتے پولش کرنے والی پولیٹکس ہے سیاست ہے یہ پیپلز پولیٹکس پیپلز پارٹی کیا کرتی تھی اور اب اس کے احساس ہو گیا ہے آج آپ دیکھیں بلاول بھکٹوں بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہی آپ نے ڈھونگ رچانا ہے تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے کہ اگر آپ نے تحق کر لیا ہے کہ کسی کو جو ہے تاج پوشی کرنی ہے تو پھر اس طرح سے ایک اور سیلیکٹڈ لاکر آپ آپ اپنے ملک کی اور اپنے نظام کی اور جمہوریت کا مزاک اڑا کے آئین کے آپ جو ہے دھجیاں اڑا رہے ہیں سو اس لیے میں ابھی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں بیٹوں کو کوئی لڑ رہے ہیں اور بیٹے ماشاءاللہ اگر لڑے یہ بھی الیکشن جو بیٹا میرا لڑا تھا جس میں ہائیسٹ ووٹس لیے ہیں ماف کیجئے گا میں نے بیٹوں کو وہ ماشاءاللہ بہت بڑے ہو گئے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں وہ فیصلے ہاں ظاہر ہے تائید سپورٹ کرنے کا پابند ہوتا ہوں ایسے فادر ایسے باپ کی حیثیت سے لیکن میں نے کبھی فیصلے مسلط نہیں کیے میرے بیٹے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ایک وکیل ہی نہیں ہے سبریم کورٹ کے ایڈوکیٹس بھی ہیں اور پھر ان کی جو ہے ایک مقلعہ کے اندر پذیرائی آپ نے خود اس الیکشن میں دیکھ لی وہ اگر فیصلہ کریں گے تو ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ قانونی حیثیت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر کوئی ڈیفرمیشن میں جانا چاہے تو بالکل لے جا سکتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانونی طور پر اس کا یہ کہہ دینا اب رونے رونا کہ تم جو ہے کیا نام ہے کوئی آتا تھا آپ کے گھر میں کوئی جاتا تھا وہاں آپ کیسے خامے دو کہ آپ کو اپنے گھر پہ کنٹرول نہیں ہے تو یہ ایسی بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے تھی پہلے آج تک کیوں نہیں کی ہے جو مفاد لیتے رہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں جو سب کچھ کرتے رہے ان کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت اگر وہ ایسا بیان دے رہے ہیں تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کون بیان دلا رہا ہے اور اس کی مقصدیت کیا ہے بدنیتی ہے یہ مروض سے پوچھیں اس نے کس کا ذكر کیا ہے میں یقیناan آئین کے ساتھ ہوں میں یقینا ملک کے ساتھ ہوں میں جمہوریت کے ساتھ ہوں میں پاکستان کے ساتھ ہوں جو بھی پاکستان کی بات کرے گا عظمتوں کی بات کرے گا آئین پر عملداری کی بات کرے گا قانون کی پاسداری کی بات کرے گا میں اس کے موقع کی پذیرائی کرتا ہوں شکریہ